اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو آئی وی آن لائن میں سر خامس بلال آپ کا فیسیلیٹیٹر ٹی ایکس کا فور تیکسیئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اچھا بیٹا لاز کلاس میں ہم نے کوپریشن ٹیکس کا ایک فارمیٹ سیکھا تھا بیسک فارمیٹ اس فارمیٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریڈنگ انکم کیسے کیلکولیٹ ہوگی سیمیلر ایس انڈیویجیل کیپٹل آنس کیسے کیلکولیٹ ہوگا سیمیلر ایس انڈیویجیل بٹ دیر آر سم چینجز اچھا پھر ہم نے سیکھا پراپٹی انکم سیمیلر ایس ٹریڈنگ پھر ہم نے سیکھا انٹرسٹ انکم سیمیلر ایس ٹریڈنگ چارجیبل گین وہ میں نے کہا تھا میں آپ کو سکھاؤں گا اگلی ایک دو ویڈیوز کے بعد آپ کو چارجیبل گینز بھی مل جائیں گے اچھا پھر میں نے آپ کو سکھایا تھا تک ٹوٹل پروفٹ کیا ہوتا ہے کیو سی ڈی کالیفائنگ چیٹیبل ڈونیشنز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑا تھا ٹیکٹیبل پروفٹ آتا ہے اگومینٹڈ پروفٹ کیا ہوتا ہے آپ کی کمپنی لور میں آ رہی ہے ففٹی تھاؤزنڈ سے کم ہے اگر آپ کا اگومینٹڈ پروفٹ تو آپ کو نائنٹین پرسنٹ پر ٹیکس دینا ہے ٹو لیک ففٹی تھاؤزنڈ یا اس سے زیادہ ہے تو فلیٹ ٹوئنی فائی پرسنٹ پر دینا ہے بٹ بٹوین ہے ففٹی تو ٹو ففٹی تو آپ کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لیس مارجنل ریلیف کرنی ہے مارجنل ریلیف میں ہم نے دیکھا کہ بھائی مارجنل ریلیف کس طریقے سے ملے گی اگر آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ لیس دن ٹویلو منس ہوگا تو کس طریقے سے ملے گی آپ کا اگر دو فائنس ایک میں پڑھا تو کس طریقے سے ملے گی دو فائنس ایک میں پڑھا اور شورٹر اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے تو کس طریقے سے کی تھی اچھا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک پریویس ویڈیو جو ہے اس کو ایک بار اور جلدی سے ریویو کر لیجے گا پھر اس ویڈیو کو دیکھیں گا تاکہ کونسپٹ جو ہیں آپ کے دوبارہ سے رینیو ہو جائیں تازہ ہو جائیں چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اپنی نیکس اگزامپل پر جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں میں دو چیزیں آپ کو یہاں پہ کنفرم کرتا ہوں بیٹا یہ جو آپ کی اپر لیمٹ ہوتی ہے اور آپ کی ایک ہوتی ہے لور لیمٹ آپ کی ایک اپر لیمٹ ہوتی ہے اور آپ کی ایک لور لیمٹ ہوتی ہے اپر لیمٹ آپ کی ڈھائیلاک ہے اور لور لیمٹ آپ کی پچاس ہزار ہے یہ لیمٹ دو چیزوں سے ریڈیوز ہو سکتی ہے یہ دو چیزوں کے افیکٹ سے ریڈیوز ہو سکتی ہے پہلا افیکٹ اگر اکاؤنٹنگ پیریڈ لیس ڈین ڈویلو منس ہو یا تو دوسرا آپ کی ایسوسیئیٹس ہو ایسوسیئیٹس مطلب کیا جس میں آپ کی ہولڈنگ فیفٹی ون پرسنٹ ہو ٹھیک ہے اچھا یا تو کوئی ایک چیز بھی آ سکتی let's suppose اکاؤنٹنگ پیریٹ ایٹ منس کا ہے تو ایٹ آور ٹویلوز کر دوگے دو نو لیمٹس کو اگر اگر ایسوسیئیٹس آپ کی دو ہیں اور آپ ایک خود ہو پیرنٹ پلس ایسوسیئیٹ دو تو تین ہو جائیں گے تو تین سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اچھا دونوں کنڈیشنز بھی آ سکتی ہیں وہ ہم آگے اپنی اگزامپلز میں دیکھیں گے چلو اب اس کو دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم کس طریقے سے گروپ بناتے ہیں ٹھیک ہے میوزک لیمٹیڈ has the following شیر ہولڈنگ ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو میوزک لیمٹیڈ جو ہے وہ آپ کی a kind of پیرنٹ کمپنی بن گئی جس کی شیر ہولڈنگ کس میں ہے میوزک کی شیر ہولڈنگ آلٹوں میں ہے میوزک کی شیر ہولڈنگ بیس میں ہے کی سی میں ہے ڈی میں ہے اے میں ہے اور ایف میں ہے میں پورے پورے نام نہیں لے رہا میں آپ کو صرف ابھی الفا بیٹ سے represent کر رہا ہوں اے میں ہولڈنگ ہے ٹوئنڈی فائی پرسنٹ بے ہولڈنگ ہے سکسٹی پرسنٹ سی میں ہولڈنگ ہے ہنڈڈ پرسنٹ ڈریکٹ ہولڈنگ ہے د του میں میں Father he Ex men mom third ڈا کنٹرول ڈے آپ کی ڈنگ لیمیٹیڈ شیئر ہولڈنگ ان سی لیمیٹیڈ واز ڈیسپوز آف آن تھرٹی فرس آف دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری اچھا آپ نے یہ بیج دی ہے ٹھیک ہے آپ نے بیج دی ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر بیج دی ہے چیک کریں گے اس کا بھی رول کیا ہے شیئر ہولڈنگ ان ڈی لیمیٹیڈ واز اقوائیڈ آن فرس جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی فور ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھ آتی ہی ہمیں ٹھیک ہے ڈا ادھر شیئر ہولڈنگ ور آل ہیلڈ ٹھو آؤٹ ڈا ایئر پورے سال آپ کا رائے تو آپ کا جو اکاؤنٹنگ پیریٹ چلا ہے فسٹ اپریل دو ازار تائیس سے اکتیس مارچ دو ازار چوبیس چلا ہے ٹھیک ہے اس میں دو ایونٹس ہوئے ہیں پہلا ایونٹ ایک ڈسپوز کا ہوا ہے جو کہ ٹھٹی فرس دسمبر دو ازار تائیس کو ہوا ہے دوسرا ایونٹ ایک پرچیس کو ہے جو کہ آئی گیس فسٹ جنوری دو ازار چوبیس کو ہے تو یہ آپ کا ڈسپوزل ایونٹ ہوا بیٹا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایڈیشن ایونٹ ہوا بیٹا ٹھیک ہے بیٹا تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ فزادہ فوکس رہنا پڑے گا سمجھنے کے لئے کہتا ہے ایکو ان کوپریشن اس ریزیڈنٹ اوورسیز اوورسیز ہے ٹھیک ہے ادر کمپنیز آر آل یوکی ریزیڈنٹ ایکو کے لابا تمام جو ہیں وہ یوکی کی ریزیڈنٹ ہے اور جبکہ وہ اوورسیز ہے سر یوکی کی ریزیڈنٹ ہونے کے لیے کیا کنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی سن لو تھیوری بیچ بیچ میں پڑھا رہا ہوں یا تو اس کی ان کوپریشن ان کوپریشن جو ہو وہ یوکی میں ہو ٹھیک ہے اگر اس کی ان کوپریشن یوکی میں نہیں ہے تو اس کے میکسیمم بورڈ آف ڈریکٹرز یوکی میں رہتے ہوں اور ان کی میٹنگز ہی یوکی میں زیادہ تر جو میٹنگز ہیں میجر میٹنگز ہیں وہ یوکی میں ہوتی ہوں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن میٹ کر گئی لیٹس اپوز ان کوپریشن پاکستان میں ہوئی بھی ہے ان کوپریشن پاکستان میں ہوئی ہے یوکی کی کمپنی ہے بٹ زیادہ تر اس کے بورڈ آف ڈیریکٹرز رہتے ہی یوکے میں تو وہ بھی یوکے ریزیڈنٹ بن گئی اچھا all the companies are trading companies except for the flute limited which is dormant company dormant company کہتے ہیں وہ company جو کہ جس کے جو مر جاتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے جس کا صرف اور صرف structure موجود ہوتا ہے وہ کوئی activity نہیں کر رہی ہوتی مرنا مطلب کیا وہ آرزی دور پر بند ہو چکی ہوتی ہے آرزی دور پر مر جاتی ہے اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے in future تو اب ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو انگلیش میں بتانا چاہتا ہوں کہ alto limited and flute limited are the associate company as music limited has a share holding of less than 50% in alto limited and flute limited is dormant repeat کرتے ہیں alto and flute limited are not associated company examiner کہتا ہے example میں کہ یہ associate نہیں ہے سر کیوں associate نہیں ہے کیوں کہ آپ کی holding 51% سے کم ہے less than 51% ہے 25% ہے تو یہ تو آپ کی associate نہیں ہوئی اس کو آپ کٹا دو اس کو آپ کٹا دو وہ کہتا ہے flute company بھی آپ کی associate نہیں ہے سر کیوں نہیں associate ہے کیونکہ dormant company کیونکہ dormant company associate بن ہی نہیں سکتی یہ وہ کمپنی ہے جو مر چکی ہے مرا و شخص کبھی بھی part نہیں بنتا part نہیں بنتا اچھا اب دو چیزوں کا decision ہم نے لے لیا ہے تو ان دونوں کو ہم نے کٹا دیا پھر وہ کہتا ہے base limited base limited drum limited and eco limited drum limited and eco limited ٹھیک ہے تین are associate companies as music limited has a share holding of over 50% in each and they are all trading company یہ تین trading company ہے اور اس میں جو holding ہے وہ more than 50% ہے تو یہ تمہارے family member میں تین آ گئی کون سی B D اور E اب صرف کی کہانی رہ گئی ہے پڑھتے ہیں آگے وہ کہتا ہے examiner اپنی بات بلے for associate company purpose it does not matter where the company is resident آپ بولو آجا اب یہاں پر ایک concept سن لو associate کے لیے associate بننے کے لیے آپ کا جو residency status ہے وہ matter نہیں کرتا چاہے آپ UK کے ہو کامپنی یا UK سے بھائر کی پیدائش ہو it does not matter ٹھیک ہے اب آپ کیا کہو گے آگے بات کرتے آگے بات کرتے ہوں پھر بارہ repeat کرتے تھے for associate company purpose it is it does not matter it does not matter it does not matter where a company is resident eco companies therefore include disappeared being resident overseas اچھا اب بات غور سے سنی next بات examiner کیا کہتا ہے سمجھانے کے لیے سر آپ نے سر آپ نے drum کو acquire کیا ہے فرز جنوری کو اور سی کو بیش دیا ترٹی فرز کو تو اب rule سمجھ نا rule یہ کہتا ہے اگر تم نے کسی بھی accounting period کے اندر اس company کو sale کیا ہے تو assume کیا جائے گا پورے سال وہ تمہاری family کا part ہے مارچ 31 24 کے بعد وہ آپ کی family سے eliminate ہوگی تو disposal کبھی بھی ہو accounting period میں وہ part رہے گی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی بنے گا صحیح یہ بھی بنے گا آپ بھولو سر یہ تو آپ نے 31 2023 کو disposed کر دیا تو یہ part of the family کا ہے بیٹا یہ اس پورے سال یہ part of the family رہے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی آگئی ہمارے پاس سر آپ نے ایک اور خرید دی رول دونوں کا سیم ہے چاہے آپ نے خریدی ہو particular accounting period میں چاہے آپ نے particular accounting period میں بیچی ہو ہم یہ assume کریں گے پورے سال ہماری family کا part رہی ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں کہتا ہے companies that are only associated for part of an accounting period such as c limited and d limited as associated company for whole period for the whole period اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کتنے family member بن رہے ہیں سر یہ b c 2 3 4 4 تو آپ کی associates ہیں سر 4 تو آپ کی associated ہے آپ ایک parent خود 5 ہو گئے تو آپ کی جو upper limit ہے جو آپ کی upper law limit ہے وہ کس طریقے جائے 50 divided by 5 so it gives you 10 000 250 divided by 5 it gives you 50 000 right تو اب تمہاری یہ law limit ہے اور یہ تمہاری upper limit ہے i believe you are understanding the point ٹھیک ہے بیٹا سمجھ آگئی اس طریقے سے تمہیں associates کو judge کرنا ہے اب next example میں سیکھتے کہ کس طریقے سے اس کی calculation ہوتی ہے اجھ بیٹا اب ہم چلتے example number 42 page i believe last example clear ہو گئی ہو گئی آپ کو अब پڑھتے ہم ٹھیک بیٹا focus please focus for the year ended 31st March 2024 h limited as a total taxable profit 60,000 and two associates تو کتنے ہو گئے 3 لوگ ہو گئے two associates plus آپ ایک خود تو 3 ہو گئے ٹھیک بیٹا اب دیکھو examiner آپ example میں ہی سمجھا رہے hold limited as two associate companies are reduced to one triple six seven کیسے 50,000 کو 3 سے divide کیا اور 0,5 lakh کو 3 سے divide kia respectively margin relief therefore applies as limited corporation tax liability کیسے calculate کر ہو دیکھو بیٹا کیونکہ اب تمہاری low limit ہے اور اب تمہاری upper limit ہے تو بیٹا آپ کا profit between 60,000 ہے ٹھیک 60,000 ہے تو 25% لگے گا تو آپ کا total taxable profit کتنا ہے 60,000 dividends آپ کے نہیں ہے 0 ہے تو augmented profit سیم ہو جائے گا اس پہ تم نے لگا یا ڈریک 25% جب تم نے ڈریک 25% لگا یا ٹھیک ہے بڑا آپ نے 60,000 کو منٹیپلائے گیا 25% سے تو آپ کے پاس آ گیا 15,000 ٹھیک ہے اس میں سے آپ کو لہز کرنا ہوتا ہے marginal relief Marginal relief کا formula کیا upper limit جو کہ ڈھائی لاک نہیں ہے بیٹا وہ ہے 8 3 3 3 3 3 minus کروگے تم کیا کروگے minus تو تمہارا profit 60,000 منٹیپلائے factor 3 over 200 کیونکہ augment profit or taxable profit same ہے تو آگے والا factor لگا رہے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی 350 تو تمہارے پاس آگیا 14650 it's your corporation tax liability it's your corporation tax liability سالو ایک اور example کرتے ہیں اس میں تھوڑا تھا اور نیا twist آئے گا اس میں shorter accounting period for the 8 months period and it 30 1 March 2024 8 limited as taxable total profits 75,000 8 limited as 1 associate تو ایک یہ associate ہے ایک یہ خود ہے تو 2 اب تمہاری lower limit جو بنے گی وہ دو چیزوں سے hit کرے گی ایک تو 50,000 divided by 2 اور shorter accounting period 8 over 12 ٹھیک ہے بڑا upper limit بھی اسی طریقے سے hit کرے گی تمہاری ڈائی لاک divided by 2 multiply by 8 over 12 ٹھیک ہے بڑا تو یہ بنا تمہارا 1 6 6 7 تو یہ بنا تمہارا 8 3 3 3 3 3 اب آپ اس کی خود لیابیلیٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سیمپل سینڈی فائی منٹی پلائی 25% ٹھیک ہے کیا رہے آپ کے پاس 1 8 7 5 0 75,000 میں سے لیس کریں گے مارجر ریلیف کیونکہ اب نئی لیمٹ کے بیڈوین فال کرتا ہے تو آپ کی بنی 8 3 3 3 3 3 75,000 اگومنٹی پروفیٹ اس وقت سیم ہے ٹی ٹی پی کے تو بس یہ فیکٹر لگا کے ختم کریں گے ہم لوگ 125 اور 18 6 25 calculate خود بھی کرتے رہیے گا corporation tax liability میرے پاس اس طریقے سے generate ہو گئی ہے اچھا جی اب تھوڑا سا ہم جاتے ہیں losses کی طرف تھوڑا سا ہم جاتے ہیں losses کی طرف تو losses پہ جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ کچھ چیزیں بتا دوں گا کچھ conceptual چیزیں بتا دوں گا کہ کس طریقے سے losses offset ہوتے ہیں ٹھیک چلو اس کے لیے ایک ادھر چیز شو کرنی پڑے گی just a moment guys okay اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا overview لے لیتے ہیں corporation کا trading losses کس طریقے سے offset ہوتے بیٹا کچھ rules ہیں پہلے ان rules کو دیکھ نا تم ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے current year loss جو offset हो سکتا ہے current year total income سے current year total income سے offset ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا current year loss دوسرا option ہو سکتا ہے carry back کرو one one tax year one year offset with total income means 23 24 کا loss previous جائے گا 22 23 میں اور total income سے offset ہو سکتا ہے تیسرا option है current year کا loss carry forward offset with trading profits only جب future میں جائے گا تو صرف اور صرف اپنی head of income سے فارق ہوگا اپنی head of income سے فارق ہوگا بیٹا پھر تین options کیا ہے تمہارے پاس current year total income سے اڑھا دو carry back کر total income سے اڑھا دو but future میں trading income سے ہی اڑھا ہوگے trading profits سے ہی اڑھا ہوگے چلو تھوڑی سی example دیکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے handle کیا جاتا ہے اب ذرا غور سے سننا یہاں پر تھوڑی سی tax planning آگئی 23 24 finance act میں corporation tax بہت difficult ہو چکا ہے بہت difficult ہو چکا ہے صحیح ہے تو you need to be make sure کہ تمہیں ہر چیز آتی ہو ٹھیک ہے ہم loss relief groups دیکھ رہے ہیں ہم loss relief and groups دیکھ رہے ہیں loss relief and group relief check کر رہے ہیں let's go with the flow ٹھیک ہے let's go with the flow سوال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں example number 44 پہ آتے ہم لوگ for the year ended 31 March 2024 24 harbour limited made a trading loss of 1 20 000 چلو یہ اس کا loss ہو گیا ایک لاکھ تیس ہزار اس کا loss ہے ٹھیک ہے بڑا harbour has no associated company تو اب یہ loss group تو نہیں ہے group ہے نہیں سکتا تو یہ اپنے آپ سے offset کرے گا and receive no dividends the company total profit for 23 کا 2 لاکھ ساٹھ ہزار چوبیس کا آتی ہزار پچیس کا ساڑھے تین ٹھیک ہے although harbour limited has augmented profit of between 50,000 and 250,000 for the year and 31st March 2024 finance act اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو چوبیس کا profit ہے یہ between ہی پڑھ ڈھائی درمیان the overall rate of tax will actually be less than 25% because of the marginal relief کیونکہ marginal relief 25% لگاتے ہیں پہ relief کی ویجے effective rate of interest tax ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے any claim to offset the trading loss in the year ended March 24 would be all or nothing تم سب سے پہلی کوشش جو ہوتی ہے اس میں غور سے سن نا ہے تم سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم پورا کا loss offset کروگے partial claim نہیں کر سکتے partial claim نہیں کر سکتے آپ بولو 1, 20,000,000 ہے تو 80 سے offset کر دیں پھر نہیں partial کیا کہتا ہے any claim to offset the trading loss in the year ended 31st March 24 would be an all یا تو پورا ہوگا اور nothing claim for 80,000 یا تو پورا claim کرو یا تو کچھ بھی نہیں claim کرو تو اس year سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے کہا سر میں کوئی سا option بھی پہلے opt کر سکتے ہو میں نے کہا سر میں 2023 سے کر دوں کیونکہ 2,60,060,020 تو پورا ہو جائے گا بیٹا 2023 میں آپ کو یاد ہوگا صرف 19% rate تھا صرف 19% rate تھا اگر میں offset کرتا بھی ہوں پورا 120,000 offset 19% save کروں گا تو اپنے لئے figure لکھ لو کہ میری جو tax saving ہوگی 22,800 ہوگی ہاں یا نہ ٹھیک ہے نا بیٹا جب میں 2,60,000 میں سے 1,00,000 offset کر لوں گا اس کا مطلب میں 1,00,000 पर tax پہ نہیں کرنے والا now اب میرے پاس ایک اور option بچ current year کیوں نہیں کرا پورا offset ہوتا ہے پورا نہیں کر سکتا carry back کیوں نہیں کر 23 میں کیوں نہیں گیا سر 19 percent save ہوتا ہے کر سکتے ہیں ہمیں most beneficial option میں کہا سر فیوچر میں تو جاؤ چلو فیوچر میں جاتے ہیں فیوچر کا total profit کتنا ہے آپ نے بولا سر ڈھائی لاک ساڑھے تین لاک میں نے بولا فیوچر میں جا لاؤس ہے وہ آپ کا آف سیٹ ہو جائے گا بیٹا کتنا ایک لاک بیس ہزار تو آپ کتنا بچتا ہے دو لاک تیس ہزار آپ کا اب یہ ایکچوال ٹی ٹی بی بنا آفٹر لاؤس ایڈجیسمنٹ ٹھیک ہے بیٹا اچھا اب غور سے سننی ہے بات بیٹا یہاں سے آپ کو بہت غور سے سننی ہے بات کیونکہ یہ ڈھائی لاک اور پچاس ہزار کے درمیان ہے تم نے اس پہ لگایا بیٹا پچیس پرسنٹ یس اور نو پچیس پرسنٹ منٹی پلائے بائی ڈھائی لاک تو آیا سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو تاوزن سوری دو لاک تیس لگانا تا آگیا فیفٹی سیون تاوزن فیفٹی سیون تاوزن فائف ہنڈڈ اب تمہیں پتہ ہے لیکس کرو گے تم مارج ریلیف کو غور سے سننا ہے بیٹا غور سے سننا ہے ڈھائی لاک اپر لیمیٹ مائنس دو لاک تیس ہزار بانٹی بائی 3 آور 200 کیونکہ کوئی ڈیویڈن نہیں ہے تو آگومینٹ پروفیٹ اور ٹی ٹی پی سیم رہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو آپ کے پاس یہ بنا 300 آپ کے پاس 57500 لیس کیا تو آپ کو یہاں 57200 corporation tax liability آئے what if اگر میں loss کو offset نہیں کرتا if loss is not offset سیٹنگ سر میں ساڑھے تین لاک بر ڈائی لاک سے اوپر سیدھا 25% لگاتا میں ساڑھے تین سیدھا 25% لگاتا تو یہ بنتا 87500 میری tax saving کتنی ہوئی اس loss سے tax saving اگر میں نہیں کرتا تو اتنا pay کرنا تھا اگر loss of set کر دیا تو اتنا pay کرنا تھا دونوں کا difference لے لو 3300 اس میں tax saving اتنی ہے اور اس والے option میں tax saving 22800 ہے تو کون سا beneficial option ہوا آپ کا carry forward is the most beneficial option i believe you are understanding the point got it now ہم دیکھتے ہیں اگر group ہوتے تو کیا کرنا ہے میں ایک سمپل رول بتاؤ گروپ کا اس company کو loss دو جس کی تم ttp کو lower limit سے touch کر آ سکتے ہو اس company کو ہمیں try کرنا ہے کہ ہم as much as possible اس company کو loss transfer کریں کہ اس کا جو ttp ہے چلو آؤ ایک example اور دیکھتے ہیں بڑی زبردست example ہے آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے بیٹا color limited owns 100% of the ordinary share capital of both orange limited and pink limited to here of course lower limit بھی آپ keep kum ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس associates ہے اور آپ خود ہیں upper limit to 3 3 lakh 80,000 45,000 property income 30,000 no no ٹھیک ہے zero لکھ دو کیونکہ ڈیش 100,000 تمہارے پاس loss ہے make sure تمہارے پاس loss ہے 90,000 اچھا میں اگر 3,80,000 والے کو مدلہ اس کا loss اس کو دیتا بھی ہوں تو فائدہ نہیں ہے میں نے کیا کر 3,80 کو minus کیا 90 سے تو کیا lower limit کو touch کر رہا ہے direct 25% مارے گا اور marginal relief بھی نہیں لگے گی very true very true بیٹا very true سر یہ بھی between میں آرہا ہے یہ بھی between میں آرہا ہے 16 اور 83 کے در بھی آنٹی ہے اس کو میں اتنا loss دے دوں کہ یہ جو 25% less marginal relief پہ جائے گا یہ direct 19% پہ چلا جائے تو کتنا میں loss دوں 90,000 میں سے کہ یہ اپنی limit پہ پہ جائے میں 30,000 میں سے 1667 less کیا تو میں اس کو loss transfer کروں گا وہ چیک کر لیتا ہوں کچھ اور ایسا سی دیویڈن آف 2000 اچھا اب غور سے سننا کامرل limit کے پاس ڈیویڈن ہے 2000 کا یہ بھی ڈیویڈن لگنا ہے ٹھیک ہے تو تمہارے پاس اب augmented profit آگیا 32,000 یہ 380 اور یہ 45 اب تمہیں کیونکہ تمہیں اپنے augmented profit کو اتنا لے کے جانا ہے کہ جو تمہاری limit ہے وہ low limit کو touch کر جائے 32,000 کو 1667 پہ لے کے جانا 32,000 minus 1 تو تمہیں یہاں loss کتنا transfer کرنا ہے 90,000 میں سے loss اس کو اتنا transfer کروگے ٹھیک ہے بیٹا اور 45 کو بھی آپ 1667 پہ لے کے جانا ہے تو یہاں کتنا loss transfer کروگے اتنا تو 90,000 میں سے بیٹا تم 2 losses transfer کر چکے ہو تو جو remaining رہ گیا وہ یہاں سے 4 6 3 3 4 offset کروگے اب جب تم نے اس کو یہاں پہ offset کیا یہ اپنی law limit پر آیا یہ بھی اپنی law limit پر آیا ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں لگا 19% یہاں لگا 19% اور وہاں کتنا 3 3 minus 4 6 3 4 یہ لگا 3 3 3 6 6 6 اس پر لگا 25% direct flat rate ٹھیک ہے no marginal relief تو 1667 پر جب تم لگاؤ گے تو 2787 اس پر لگاؤ گے تو 3 167 اس پر لگاؤ گے تو 8 3 4 1 7 ٹھیک ہے بیٹا I believe you are understanding the point موسیقی موسیقی موسیقی